ہندوستان کے نرمار میں بابر کے کنٹیبوشن کو آپ لے کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی پہچان کی بات آئے گی صرف تی بات ہے کہ ہمارے پرتیق کیا ہوگا ہمارا بھم کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے تو یہ تیہ کرنا اس ملک میں بہت آسان ہے بہت آسان ہے کہ ہمارے پرتیق ہمارے بھم کیا ہے اور عقیدہ کے بارے میں تو بولی دیا ہمارے آچار جی نے تو بہت آسان ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے آچار جی کلیر کریے اس چیز کو میں آ رہا ہوں دیکھیں موجیور رحمان صاحب میں صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی لاغ لپٹ نہیں ہے کوئی پولٹیکل بات نہیں ہے یہاں بی جے پی کے پربکتہ بھی ہیں اور پرتیق جی ہیں پورا دیش سن رہا ہے پرشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی بادشاہ کو کیا ہم نظام الدین اولیہ سے غریب نواز سے کمپیر کر سکتے ہیں تلنا کی جا سکتے ہیں کسی بھی بادشاہ کی تلنا کسی صوفی صنف ایک سکتے ہیں پہلے مجھے بھائی مجھے بھائی سنیے مجھے بھائی سنیے 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 جب آپ یہ کہتے ہیں کہ باور بھی ہے اس دیش کی شان ہے رام بھی اس دیش کی شان ہے رام اور باور ایک پڑھلے میں رکھ دیا آپ نے بھگوان رام کو کسی پڑھلے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے ہمارے یہاں یہ کہا گیا ہے ہمارے یہاں کہا گیا ہے سیاہ رام میں سب جگ جانی کراؤں پرنام جور جگ پانی پرتے کنکن میں رام ہیں منشع کے جیون سے لے کر اس کی انتیم یاترہ تک رام ہیں رام ہمارے ایسٹ ہیں رام ہمارے آراد ہیں رام ہمارے اوطار ہیں رام ہمارے سندیش وحاک میسنجر آف گارڈ نہیں ہے رام پارٹ آف گارڈ ہیں بھاگوان وشنو کے دس اوطار کا ذکر ہے رام اس میں ان کے ساکشات مریادہ پرشوطم کے روپ میں اوطار ہیں اس لیے بھاگوان شریر رام کو کسی تلہ میں رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے بادشاہ ڈبلپمنٹ کی بات ہو سکتی ہے اچھے برے کی بات ہو سکتی ہے اور تمام راجہ مہراجہوں کو پڑھ لے ان کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے مجھے پر احمد صاحب جب کنٹیبوشن کی بات آئی کی مجھے پر احمد صاحب مجھے پر احمد صاحب لیکن بھاگوان رام کی آلوچنا نہیں کی جا سکتی مجھے پر احمد صاحب اس ملک میں جب تمام سارے چیزیں کون کون آدمی کون لے کے آیا کھانے کی چیزیں کھان پان کی چیزیں تو بابر کا نام کا ذکر ہوگا لیکن جب ہماری پہچان کی بات آئے گی تو کس سے پہچان کریں گے آپ کہاں جا کے رکیں گے بابر یہ ضرور ہوگا کس سے پہچان پر رکیں گے ہماری پہچان پہچان صرف رام نہیں ہے میں نے کہا رام بھی پہچان ہے رحیم بھی پہچان ہے آپ میرے مطلب کو سمجھئے صرف رام پہچان نہیں ہے مولانا علی قادری میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ میرے مطلب کو سمجھئے یہی خاص بات ہے میں سمجھ یہ بات آپ کی سمجھا مولانا علی قادری صاحب ہو سکتا ہم اس سے بہتر سمجھ گئے ہوں بات یا بات بہتر سمجھ میں آئی ہو اچاری جی کی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بات صحیح ہے اگر مولانا علی قادری کچھ بہتر سمجھتے ہیں تو اس بات کو کلیئر کریں اس کے بعد میں پر وقتا لیلن کولی جی کے بعد جانا چاہتے ہیں مولانا علی قادری صاحب دیکھیں صاحب یہ ہمارا جو ملک ہے اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس ملک میں ہر دھرم کا ماننے والا ہے جیسے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے اور ہر ایک کی اپنی ایک کاس تھا ہے اور جہاں تک کہ سوال کمپیریجن کا ہے مجیب الرحمان صاحب نے ابھی کلیئر کیا کہ انہوں نے شریرام کو یا بابر کو کمپیر نہیں کیا ہے اور کیا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ بابر ایک بادشاہ ہے دنیا بھی بادشاہ ہے ہندوئیزم میں شریرام کا جو مقام جو پوزیشن ہے وہ ایک بھگوان کا ہے تو بھگوان کا اور بادشاہ کا کوئی کمپیریجن نہیں کیا جا سکتا کہ غریب ناثرکار نظام مدین محبوب الہی کا کوئی کمپیریجن نہیں کیا جا سکتا یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن مغل سلطنت نے جو کچھ بھی ہمارے اپنے دیش کی ترقی کے لیے کام کیا ہے اس کو بھی آپ نہیں نکار سکتے وہ بھی ایک حقیقت ہے آج جتنی بڑی بڑی عمارتیں جتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے اپنے دیش میں ہیں وہ مغل سلطنت کے دور میں ہی بنایا گئے اور پھر اس کے بعد بہدر شاہ زفر سلطان نے جس حساب کوئی نکار رہا ہے علی قادری صاحب علی قادری صاحب کیا کسی نے نکارا کوئی نکار رہا ہے کہ مغل قائل کو ہٹا دو اس کے ہٹانے سے کیا ہٹ جائے گا کوئی بادشاہ تھا تو بادشاہ تھا تو اس کو بادشاہ کریں ایسے تو ہٹا نہیں سکتے نا صاحب بادشاہ ہٹا کریں نہیں سکتا ان کے جو کارنا میں اس کو بھی کوئی سر نہیں یہ لوگ کیا ہے کوئی جو ہے بکاس کی طرف بات نہیں کریں گے نہ کچھ کریں گے صرف اپنے بکاس کیا تھا باور نے بکاس صاحب وقای اگر آپ بکاس صاحب وقای ایک وقای ایک ونوانت صاحب ونوانت صاحب ونوانت صاحب میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ریکارڈ دکھاؤں گا آپ کو جو مغل سلطنت کے بارے میں رکھے ہوئے ہیں آپ پارلیمنٹ کبھی جائیں تو دیکھ کے آئیے گا وہ ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں جب مغل سلطنت نے ہندوستان کے لئے کیا کیا مجھے پارلیمنٹ کبھی جائیں تو آرخوش سے آہیں Active سلطنت میں ہندوستان کی جی ڈی پی ستائیس پرسنٹ آج موڈی راج میں چار پرسنٹ آج موڈی راج میں چار پرسنٹ آج موڈی راج میں چار پرسنٹ رہ گئی این پرسنٹ کو س receives uh 1 ost این آپشان کیفرائیں ہیں آپ جی ڈی پی کے گناہ رہے ہیں مجھے جی ڈی پی بتا رہے ہیں جب یورپ میں سٹیم انجن بن رہا تھا جس سمیں میں آپ کے مغل دربار میں بیٹھ کے آشو آرام ہو رہا تھا ایاشی ہو رہی تھی آپ کس بات کے کس چیز سے کہاں کی طلع کر رہے ہیں کہاں پہ کون تھی چیز کی طلع کر رہے ہیں جو میں نے کہا وہ جھوٹ ہے جو میں نے بولا وہ جھوٹ ہے اسٹیم انجن بن چکا تھا وہاں پہ وہاں پہ کرانٹی آتو کی تھی انجسل کا آپ کی تیہاز کے سٹوڈنٹ کو برگلائیے مت جو کنسیوشن آف انڈیا میں جو تصویریں ہیں جو کنسیوشن آف انڈیا کی کتاب میں جو تصویریں ان کو بھی دیکھئے میں یہ مانتا ہوں یہ ملک رام اور رہیم دونوں کا ہے برابر کا ہے لیکن بڑھواری کی بات پت کریے